ال اعلام بے قواتع الاسلام اس کے اندر امام محمد احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی انہوں نے لکھا صفحہ نمبر پچاسی پر کیا ہے یہ جو ختم نبوت کا معنی بیان کیا ننوطوی نے ایمہ پہلے سے وضاحتیں کر گئے یہ نہیں کہ کوئی ابن حجر اس کے بعد آئے ہیں یہ بعد میں آیا لیکن رد اس کی بات کا وہ کہلے کر چکے تھے انہوں نے لکھا لو تمنا فی وقت نبی من الانبیاء انہو ہوا نبی دونہ ذالک النبی یہ ایک بات ہے اگر کسی نے کسی نبی کے زمانے میں جب ان کا کلمہ چل رہا ہو یہ تمنا کوئی کرے کہ کاش یہ نبی نہ ہوتے میں نبی ہوتا معاذ اللہ ایک یہ بات او فی زمانے نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی یہ تمنا کرے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کہ یہ نبی نہ ہوتے میں نبی ہوتا اور ساتھ او بادہو یہ ہے کاسم ننوطوی والا مسئلہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد کوئی جائز سمجھے کسی کے لیے نبوت او انہو لو کان نبیہ او انہو لم تکن نبوہ یا متلکن اس کا حقید ہے کہ نبوت ہوتی نہ جس طرح لبرل ٹولا ہے ان تمام باتوں کے اندر اسے کافر قرار دیا جائے گا اور جو راج عبارت ہوگی وہ ہے دوسرے میں پھر یکفر پڑھنا پڑے گا اور ساتھ کہا وَزَّاہِرُ اَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَمَنِّ زَالِكَ بِالْلِسَانِ اَوِلْقَلْبِ ننوطوی نے تو پوری کتاب لکھی جواز میں اگر کوئی فرض کر بھی لیا جائے تو کوئی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا امام ابن حجر نے کہا اگر کوئی یہ بات زبان پہ نہ لائے صرف دل میں سوچے تو پھر بھی کافر ہوگا زبان پہ نہ لائے صرف اگر دل میں بھی یہ نظریہ رکھے تو اس واسطے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گشڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی